پہلی زلے کے سوکلی پنچائت میں سرپنچ اور روزگار سہائک مل کر بھاری بھشت چار کر رہے ہیں دراصل پلائن مزدوروں کا فرضی حاضری بھر کر لاکھوں روپے کے مزدوری راشی کا بندر بانٹ کر لیا گیا وہی سرپنچ نے بغیر پرستاو کے ہی سی سی روڈ بنوا دیا اور اس پورے معاملے کے شکایت گرامیلوں نے ناؤ کے پنچ سچیو سے لے کر کلیکٹر تک کر دی ہے اور ایسی میں ضرورت مند لوگوں کو اس پنچائت میں منڈرے کا یوچنا کلاب نہیں مل پا رہا سرپنچ کی منمانی سے پریشان گرامیلوں نے زلہ پشاسن سے سرپنچ اور روزگار سہائک کے خلاف کاروائی کی مانگ کی ہے فلحال کلیکٹر نے اس معاملے پر جاج کر کاروائی کرنے کی بات کہی ریگت تحت گوڈی کھدائی ہوا ہے جو پڑایاں بھی اپتی ہے ان کا فرجی ماسٹر رول میں حاجری بھرا گیا ہے اور پوچھنے پر سرپنچ کو بولتا ہے نئی بھرا فرجی وہ اس کا جاج کی لئے دیئے تھے مومگیلی جنپر پنچائت میں اور ایڈیام کے ساتھ اس کا جاج کرنے کے لئے گئے تھے لیکن جاج نہیں ہوں پایا ہے ہم بیٹھاک میں جاتھاں سچی بھلا تھے سرپنچ بھاگ جاتے وہ تو ٹھیک سے بیٹھاک بھی نہیں لے پاوائے اور جیسے پاتھے وہ اسے بھلتاروں مچا کے چلے جاتے ہم کوئی یہ بہوہار کر رہے ہیں نسطف مان کر رہے ہیں پورا اپمان کر کے دیتے اب ہم نے کار کر ساگتا ہے ہمارے گام میں سرپنچ دوارہ آج تک کسی بھی پکار کا بیٹھاک نہیں لیا گیا ہے فرجی بھیل بھاؤچر سے پیسہ آرار کرتے ہیں اور دوست سچی پنچات اسپیکٹر یا اوپ سرپنچ کے اوپر لگاتے ہیں اپنا اپنے اوپر دوست نہیں لگاتے نے آویدان آ کے دی ہے کہ ایک تو سرپنچ دوارہ مجھے دو بھاہر لکھے جاتا ہے اور جب میں اپنا ساسک ساس کی کام نیمانسار کرتی ہوں تو مجھے پتڑے لکھے جاتا ہے اس طرح کے اور اوپ لگے ہیں اس نے آویدان مجھے میرا سمکش دی ہے اور اس کے بعد اس میں چانچ کراؤں ہوں کیونکہ اس کا اپنا پکچھ رکھئے دوسری پکچھ بھی کیا ہے اس میں اس کاروے کی جائے امبہ میں موٹر سائیکل کو